آپ نے مجھے سزائے موت دے نہیں دے دے جان چھوڑائیں عمران خان جان کی بازی لگا رہا ہے اس قوم کے لیے جو اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے کھڑا ہے میں اس کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا اپنے آپ سے گرفتاریاں تو بہت ہوئیں پرچے بھی بہت ہوئے وحشی قسم کا جو میں بیان نہیں کر سکتا یہاں آپ کو وہ تشدد صرف شہباز گل پہ آواز بند صرف شہباز گل کی سولہ دن گھر والوں سے دوستوں سے کسی سے ملنے نہ دیا گیا وہ صرف شہباز گل کو عدالتوں میں ٹرائل چل رہے ہیں تیزی سے یہاں تین تین سال فردے جرم آئد نہیں ہوئی میرے پہ دو مہینے کے اندر فردے جرم آئد کرنی جس میں صدائے موت ہے جس میں عمر قید ہے کیوں کیونکہ میں اس اسماعیل گل کا پوترہ ہوں جو لور میڈل کلاس سے تھا انپڑ تھا وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا تھا اس کی یہ غلطی تھی ہندوستان کے اندر یہی ایک سو چوبیس اے جو دفع ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر مغزمات کیے گئے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو غداری کے جرمے جیلوں میں ڈالا گیا ہندوستان کی سپریم کورٹ نے آخر تنگ آ کے اس قانون کو انگریزوں کا کالا قانون کہہ کے بند کر دیا آج ہندوستان کے اندر کسی کے اوپر اس دفعہ کے اوپر پرچے نہیں ہو سکتے اور میرے اوپر دو درجن غداری کے پرچے دے دیئے میں کہاں سے غدار ہوں میرا باپ کہاں سے غدار ہے میرا دادا کہاں سے غدار ہے ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس ملک میں دو دفعہ عجرت کی ہم نے میرا دادا سب کچھ چھوڑ کے آیا مجھے موقع ملا میں دنیا کے سب سے سپر پاور میں گیا وہاں کی سب سے بڑی انیورسٹی میں گیا میں ٹاپ سیلری لے رہا تھا اپنے سارے مٹیریل خواب جی سکتا تھا سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی وہاں چھوڑ کے میں یہاں آیا مجھے پشتاوا نہیں ہے میں اس کی قیمت دے رہا ہوں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے میں نے آج رانجہ صاحب کو بتایا ان کو بھی بڑی چل ہے یہاں سیاست کرنے کی میں نے کہا آپ کو یہ بخار نہیں ہونا چاہیے چھپ کر کے وہاں اپنا کام کریں پاکستان کی مدد کرنی وہاں سے پیسے بیجیں بس خبردار آپ میڈل کلاس کے لوگوں نے سوچا کہ آپ سیاست کر کے ان وڈیروں کے برابر بیٹھ سکتے کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا میں برابر کے جواب دیتا تھا میرے اندر خوف نہیں تھا میں ان وڈیروں کی الاد کو برابر ٹی وی پہ ٹکرتا تھا مجھے تب بھی دھنکیاں دی جاتی تھی میں واحد ہوں پی ٹی آئی میں جس نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ سب کے سامنے ہائی کورٹ میں کیس بکتے موں پہ سیاہی ڈلوائی انڈے کھائے جوتے مارے گئے مجھے میری اپنی حکومت میرا اپنا چیف منسٹر میری اپنی پولیس مجھے پوٹیکٹ نہیں کر سکی تب کیوں کیوں کہ میں میرل کلاس سے تھا یہاں آپ کسی اور کی حکومت میں کسی شہزادے کو آتھ لگا کے دیکھیں ایسی کی تحصیح آپ کی غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں غریب کو تو ایسے اٹھاتے ہیں میرل کلاس کے بندے کو تو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے اس کا کوئی حقی نہیں ہے ایف آئی آرے دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں اتنی تو جماعتیں نہیں میں نے پڑھی ساری زندگی میں جتنی آپ نے دفعات لگا دی میرے اوپر اور میرے بیانوں کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر پیش کیا آپ کہتے ہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا نہیں آپ نے کیا ہے زبردستی ہے آپ کے اوپر کیا آپ نے کیا ہے گناہ آپ کیا ہو رہے ہیں چھپا کے ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہتے ہیں پارٹی چھوڑ رہا ہے لوگ اپنے اپنے وی لاغز کے ویوز بڑھانے کے لیے شہباز گل پارٹی چھوڑنے کی سوچ رہا ہے شہباز گل نے اپنا سب کو جلا دیا اس ملک کے لیے عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے کھڑا ہے سو اس لیے میں آج کی پریس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹن بات آپ سے کرنے جا رہا تھا جس کو ہم نے وہاں پر وکلا ہائر کیے عام بندے کے لیے عام بات ہے امیر آدمی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے نا عام بات ہے ڈرائیور ہوتا ہے ہسپٹل فون ہو جاتا ہے وہاں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے یہ پیچھے اسلم صاحب کھڑیں ان سے پوچھیں ہمارے جیسے فیملیوں میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پہلنا فکر پہن دیئے پیسے کتھو لے آنے نے چلیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں میں سے اسودہ ہو گیا امریکہ جانے میں لیکن جانتا تو ہوں نہیں یہ سارے مسئلے اسی طرح جب کیس بنتا ہے نا غریب آدمی پہ میڈل کلاس پہ تو اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس عدالت میں پہنچنا کیسے میں نے وکیل کہاں سے کرنا ہے میں نے اس مقدمے کو کیسے لڑنا ہے کیونکہ آپ کا وہ اشرافیہ کا نیٹورک نہیں ہے جس نے آپ کو پروں میں چھپا لینا ہے بلوچستان میں کیس ہوا بلوچستان کی ہائی کورٹ میں گئے بلوچستان کے جج صاحب آرڈر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ایف آئی آر ہے شہباز گل پہ تو وہ لے آو بلوچستان کے جج صاحب کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے ایف آئی آر نہیں لائی جاتی ان کے سامنے جو ہوتی ہے اسے وہ قانون کے مطابق قویش کرتے ہیں اور ایک ایف آئی آر کر کے چھپا کے رکھی جاتی ہے تاکہ جب اسلامباد میں کورٹ کی تاریخ بغتنے جائے اس کو پھر دبوچ لو کیونکہ اسماعیل گل کا پوترہ ہے نا یہ کونسا کسی نواب کا پوترہ ہے دبوچ لو دوبارہ گہور کے ہائی کورٹ میں آتا ہوں میرا سلام ہے ججز کو اللہ کی قسم جتنے پیشنس کے ساتھ اس ملک کے ججز کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم شاید ہی کوئی اور کر رہا ہو لیکن جو پورا نظام بنا دیا گیا ہے یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کی جو ہٹ درمی ہے جس طرح ججز کے فیصلوں کو یہ بریک کرتے ہیں جس طرح اس کو روکتے ہیں اس کا کہیں مزارہ ہم نے نہیں دیکھا پہلے چھے کے قریب ہیرنگز ہوئیں ہر دفعہ ججز صاحب نے کہا لائن کونسی ایف آئی آر ہے جھوٹ بولے گئے نہیں بتایا گیا ابھی پچھلی ہیرنگ میں بھی ایف آئی آر کی پوری تفصیل نہیں دی گئی صرف یہ بتایا گیا کہ ہاں جی بلوچستان میں ایک اور ایف آئی آر ہے تو میرا سوال ہے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو اونرے بل ججز کا فیصلہ تھا کہ کوئی اور ایف آئی آر ہے تو سامنے لائیں اس کی بے توقیری کرنے کی جھرت کس کی ہوئی ہے میں تو چلو میڈل کلاس میری تو آپ بار بار کریں گے میں تو ایک غدار آپ کو مل گیا ہوں مجھے تو آپ دو ڈالیں گے تو آپ دو ڈالیں لیکن کام از کب اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو میرے جیسے کسی اور کو امریکہ میں بیٹھے بخار نہیں ہوگا اسے آئی فون خریدیں آٹھ ساتھ شیمپو خریدیں باڈی واش خریدیں ادھر کے لیے اور توفے خریدیں بیک بنائیں ادھر ہس کے تصویریں کچوائیں اور واپس دفع ہو جائیں ادھر حکمت مانگئے گا اپنا برابری کا کیونکہ آپ کو آتیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کی آپ کو زکام ہوا ہوئے وہاں کا وہاں آپ کو دھی جاتی ہے برابر کی عزت یونیورسٹی آف ایلون آئے میں مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا امریکہ کا حالانکہ میں امریکہ کا شہری نہیں تھا میں نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کا حل کبھی نہیں دیا تھا لیکن وہاں میں کھل کے بات کرتا تھا مجھے کوئی غدار نہیں کہہ سکتا تھا لیکن جس ملک میں میرے دادا نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہن رکھا جس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا وہاں پر ایک دفعاری دو درجن غداری کے مقدمات ہیں میرے اوپر پوچھا بھی نہیں جا رہا کوئی ظالم پوچھ بھی نہیں رہا کہ شہباز گل ان کو لڑ لوگے اب آپ نے اگر مجھے عمر قید یا آپ نے مجھے سزائے موت دینی وہ تو ایک پرچے میں ہی دے لوگے تو دو جان چھوڑا ہو آپ نے مجھے سزائے موت دینی دے دیں جان چھوڑائیں کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی میں سزائے موت سے کم آپ سے نہیں لوں گا دینی ہے تو اب آپ کو مجھے سزائے موت دینی ہے میں عدالت سے مانوں گا کہ مجھے سزائے موت دی جائے کیونکہ میں اس ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہوں گا جو آپ میرے ماتے پر لکھ رہے ہیں اسماعیل گیل کا پوتا غدار نہیں ہے اس ملکہ